بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا ویژن والز یوٹیوب چینل دوستو میں عبدالوحید اپلوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر اور آج جستہ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے سیریزن کا ایک کلوک پڑا ہوا ہے جو کہ پرانی طرز کا ہے اور اس کلوک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا تھا بہت بہترین کام کر رہا تھا لیکن اس نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا ہے بظاہر اس میں کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں ہے اس کو بڑے احتیاط سے بڑے دھیان سے رکھا گیا ہے اور اس کے پروپرلی جو بیٹری سیلز ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ اس نے اچانک سے ٹائم دینا بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کا میوزک کا جو سسٹم ہے اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس کے جب سیل تبدیل کیے گئے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی جو میکینیکل ہے یعنی جو ٹائم سے ریلیٹیڈ ہے میکینیکل مشین اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سیل استعمال نہیں کیا گیا یہاں پر بلکہ یہاں سے یہاں سے کچھ وائرز ہیں جو کہ اس کیٹ میں جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کیٹ جو ہے یہ اس کیٹ کو یعنی کہ ٹائمر کیٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور میوزکل کیٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے لیکن اب ہمیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہماری اس مین مشین تک والٹیج جا رہے ہیں سیل کے کے نہیں جا رہے ہیں اور کتنے سیل کے والٹیج یہاں جانے چاہیے اور کتنے سیلوں کے جو والٹیج ہیں ان کو یہاں یوز ہونا چاہیے تو جب ہم ان کو ایجٹ کرتے ہیں سیلز کو تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ تمام سیل ایک رخ پر پڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تمام سیلز کی جو بیٹریز کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیٹیو سب کی ایک طرف کو ہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ پیڈرل یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ سیریز میں نہیں یوز ہو رہا تو ان میں سے اگر ایک کت سیل جو ہے وہ ورکنگ نہیں کرتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تو اس کو ورک کرنا چاہیے تھا اگر ایک کت سیل ویک بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کٹ کو ورک کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کٹ کام نہیں کر رہی اب ہمارا شک ان بٹنز پر ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو بٹنز ہیں یہی بیکار ہو جائے کرتے ہیں ان میں کاربن آ جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کا جو بیک کور ہے اس وال کلاک کو اس کو ریموو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سسٹم دیا گیا ہے وہ کیا ہے تو میں اس کو زوم آؤٹ اگر کروں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ ایک عدد ایک سپیکر ہے یہ بیٹریز ہیں اور یہ ہمارے میکنیزم ہے اس میکنیزم کو یہ کٹ کنٹرول کر رہی ہے اور اس کٹ کو اگر ہم سکروز سے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس جگہ پہ خرابی آئی ہے کہ یہ کٹ کام نہیں کر رہی اس کے لیے ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا احتیاط کے لیے کہ یہ ہمارے سکروز جو ہیں کہیں گمنا ہو جائیں تو ہم ان کو ان میگنیٹس کے ساتھ سپیکر کے میگنیٹس کے ساتھ یہ بہت پرانی ٹیکنیک ہے میکینکس کی کہ اپنے سکروز کو محفوظ کرنے کے لیے سپیکر کے میگنیٹ کے ساتھ لگا دیا جاتا تھا یہ دیکھیں کہ یہ ہماری چھوٹی سی کٹ ہے جو ورک کر رہی تھی جب ہم نے اس کو تھوریلی چیک کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس میں ایک تو یہ صفائی مانگ رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ بیٹریز وقت کے ساتھ یوز ہونے کے ساتھ یہاں پہ اس کے لیئرز بن گئی ہیں اور دوسرا کیبلز وقت کے ساتھ کمزور ہو کے یہ دیکھیں ٹوٹ چکی ہیں اب ان کیبلز کو دوبارہ کر لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی لائف پوری کر چکے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی ممکن کیبلز میں ان کو تبدیل کر دوں اور جو تبدیل ہوں گی اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فنکشنل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ اس کٹ کو اگر ہم غور کریں تو اس جگہ سے مین کرنٹ جانا ہے ایک ادھر سے پوزیٹیو اور ادھر سے نیگٹیو اور پوزیٹیو میں ہمیں یہاں پہ ایک ریڈ وائر نظر تو آ رہی ہے لیکن نیگٹیو کا کوئی پوائنٹ مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جو اس کٹ کو اس وقت سپلائی پروائیڈ کر رہا ہے اس لئے شاید یہ ڈیٹ پڑی ہے تو ہمیں اس پوائنٹ کو بھی تلاش کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگر نیگٹیو کا پوائنٹ کسی جہاں پہ آتا ہے جو کہ مائنس کا ہے تو اگر وہ اس میں ورکنگ میں آئے گا تو یہ مشین ہو سکتا ہے کہ ورکنگ میں آجائے اس کو پر سولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اٹلیسٹ مجھے اس کٹ کو کھولنا پڑا اور اس کے اندر آپ یہاں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مین بورڈ ہے تھوڑا سا زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا مین بورڈ ہے جہاں پہ دو تین چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ایک تو اس کا ملوڈی سرکٹ ہے جو الارم دیتا ہے اور یہی سے پرنٹ جو ہے وہ ہمارے کلوک ٹائمر کو جاتا ہے تو کلوک ٹائمر کو یہاں سے پلس دینے کے لیے اگر آپ غور کریں تو یہ جگہ سے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹری کا پلاس آکے لگ رہا تھا یہاں سے ہمارے کلوک کے لیے پوزیٹیو نیگٹیو جا رہی تھی جبکہ اس کٹ کو جو تھا وہ گراؤنڈ ہمارے بیٹری کمپارٹمنٹ سے نہیں مل پا رہی تھی جس ویسے یہ کٹ جو تھی یہ ڈیڈ ہو گئی اور یہ ہمارے ٹائمر کلوک کو بھی نہیں چلا پا رہی تھی اس کا دوسرا جو فالت تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اس اینڈ کے اوپر یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس سپیکرز کے جو بزر کے لیے پوائنٹ تھے یہ بھی پرانے ہو گئے تھے پرانے ہو گئے تھے اور خراب ہو گئے تھے تو یہاں پہ بھی میں نے ایک نئی وائر کو سولڈ کر دیا اور اب اس کو صرف کلوز کر کے سپیکر کے ساتھ اس کے کنیکشن کرنا باقی ہے تو یہ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ورک کیسے کر رہا ہے میں نے اس کے جو سپیکر کے ساتھ کنیکشن بنتے تھے وہ بھی کر دیے اور جو ہمارا گراؤنڈ نہیں بن پا رہا تھا اس کٹ کے لیے وہ بھی کر دیا اور اس کو سکرو لگا دیے اب بھی اس کو فکس کرنا باقی ہے اب میں اس کے اندر بیٹریز کو انسیٹ کر کے دیکھوں گا کہ کیا جو کام ہم نے کیا وہ ہوا کمپلیٹ ہمیں ملوڈی کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے اور ہمارا جو کلوک ہے وہ ورکنگ میں آتا ہے کہ نہیں آتا تو یہ ہم نے جناب اور ہم اس کو بڑے احتیاط سے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کلوک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کلوک جو ہے وہ ورکنگ میں آ چکا ہے کلوک نے اپنا کام شروع کر دی ہے اب ہم نے اس کے صرف موزک جسٹ کرنا ہے کہ کیا اس کا موزک جو ہے وہ ورکنگ میں ہوا کہ نہیں فینلی ہم سپیکر کو بھی چیک کر لیتے اپنے میٹر سے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کہ ہمارا سپیکر بھی تو خراب نہیں دیکھیں سپیکر کے اوپر ریڈنگ آ رہی ہے اس کا اندر سپیکر ٹھیک ہے تو بلاخر میں نے اب اس کے تمام تر جو وائرنگ تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے جو دو کنیکشن جا رہے ہیں وہ ہمارے کلاک ٹائمر کو جا رہے ہیں اس کے علاوہ چونکہ اس کٹ کا گراؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو ہم نے ایک جمبر وائر کے ذریعے اس کے ساتھ ایک گراؤنڈ وائر کے ساتھ یہ یہاں پہ کلیر کیا گراؤنڈ بن گیا اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو مسٹیک ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ فارمولا نہیں سمجھا پا رہا تھا یہاں کا وہ یہ تھا کہ جو سپیکر کے دو کنیکشن ہیں اگر میں تھوڑا اس کا زوم کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ دو پوائنٹس دیئے گئے ہیں جو کہ کنفیشن کریٹ کر رہے تھے یہ دو پوائنٹس ان میں سے گراؤنڈ ہے اور ایک جو ملوڈی آئی سی ہے اس کے سگنلز کو لے کر اس سپیکر کی طرف جاتا ہے اب خوتہ کیا ہے کہ نارملی ہمیں کسی بھی سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک پاور یعنی جو سگنل ہمیں آ رہے ہوتے ہیں امپلیفائر سے وہ لینے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کو گراؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہوتی ہے لیکن میں نے اپنی جو پریویس میری نالج تھی اس کو جب میں نے یوز کیا تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہمیشہ میوزیکل آئی سیز جتنی بھی ہوتی ہیں جو پاور امپلیفائر کے ساتھ کام نہیں کرتی ہیں ان میں ہمیشہ پوزیٹیف کامن ہوتی ہے اور آئی سی کی آوٹپٹ سے یعنی کے ملوڈی آئی سی کی آوٹپٹ جو ہے اس کو دیا جاتا ہے اور یہی سے پاور جوتی ہے ویا سپیکر اس آئی سی کو جاتی ہے تب یہ ورک کرتی ہے لہٰذا جو میں گراؤنڈ سپیکر کے دینا چاہ رہا تھا وہ میں نے اینڈ ٹائم پر ختم کیا اور یہ سنگل وائر جو تھی یہ میں نے سپیکر کے دی اور اس کا جو دوسرا اینڈ تھا وہ میں نے لا کے اس کے جو پوزیٹیف ہے اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کرا دیا اس جگہ پہ اب یہاں سے سپیکر کو ایک پوزیٹیف کا کنیکشن جا رہا ہے اور ایک اس جگہ سے جا رہا ہے اسی طرح سے سیل کے درمیان جو ایک نیگٹیف کا تھا وہ جمپ ڈال کے میں نے اس کٹ کو دے دیا جو اس کلوک کو بھی پلس جا رہی ہے اب ہمارا چونکہ سرکٹ ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں پیش لگانے سے پہلے تو میں سکرو لگانے سے پہلے سب سے پہلے اس کے اندر بیٹریز انسٹ کرتا ہوں اور ایک فائنل ٹیسٹ لے لیتا ہوں کہ کیا میرا سرکٹ ورک کر رہا ہے میرا کلوک ورکنگ میں آ گیا ہے اور کیا میرا میزیکل آئی سی بی ورکنگ میں آ گیا ہے تو یہ میں نے فور بیٹریز کمپلیٹ کر دی اور اس کلوک کو میں سیدھا کر کے سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا زوم آؤٹ کرتا ہوں آپ یہ دیکھ لئے کہ ہمارا کلوک جا ہے وہ ورکنگ میں آ چکا ہے ورک کر رہا ہے ہمارا کلوک لیکن کہ ہماری جو ٹائمر مشین تھی جو کٹ تھی اس کو وولٹیج ملنا شروع ہو گئے 1.5 اور اس نے ورکنگ شروع کر دی اور اسی طرح سے اب اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بٹنز دیئے گئے ہیں اس کٹ کے اوپر اس میں سے یہ ایک بٹن ہے جس کو ٹیسٹ کا نام دیا گیا ہے اس کو میں پوش کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ملوڈی میزک جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہا ہے اس سپیکر سے اور اب اس کے کلوک کاؤنٹ ہوں گے ٹویلپ اگر یہ کلوک کاؤنٹ غلط ہو رہے ہیں تو یہاں سے آورز کے اگر ہمارے آورز میں غلط ہی آ رہی ہے تو ہم یہاں سے اپنے آورز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو پوش کر کے اور یا اس کو پوش کر کے لیکن اس صورت میں ہمیں اس بٹن کو پہلے سیٹ پہ لانا پڑے گا سٹارٹ سے سیٹ پہ لانا پڑے گا اور یہاں اس کو ہمیں آٹو پہ رکھیں گے یا آف پہ رکھیں گے آٹو پہ رکھیں گے آف پہ رکھیں گے تو میزک آف ہو جائے گا آٹو پہ رکھیں گے تو یہ مارننگ ٹائم میں دن چھے بچ کے پچیس منٹ یعنی کے فرسٹ جو اس کا الارم ہے وہ سکس ففٹین پہ آئے گا اور لاسٹ اس کا الیون پی ایم پہ آتا ہے اگر ہمارے منٹس کے حساب سے الارمیں غلط ہو رہی ہے تو ان مائنس اور پلس کے منٹ کے بٹن سے بھی ہم اپنا میزک جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فائنل ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو میزک سیٹ کیا تھا وہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا بس اب اس کے میں نے سکرو لگانے ہے اور اس کو فائنلائز کرنا ہے اور یہ ہمارا کلاک جو ہے وہ اس نے پروپرٹی کے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو آج کے ہمارے اس ایکسپیرمنٹ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارا کلاک پرانا ہو جاتا ہے اس میں وائرز وقت کے ساتھ سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو تھوڑی سی محنت کے بعد ہم اپنے اس کلاک کو اپنے اس یادگار کلاک کو دوبارہ سے ورکنگ میں لاسکتے ہیں اور ہم اس سے اچھا کام لے سکتے ہیں یہ اپنی ورکنگ کے دوبارے سے ابھی بھی ایک کمپلیٹ اور اچھا مستنت کلاک ہے صرف اس کی جو وائرنگ تھی اس میں گربڑ ہوئی تھی اور وہ ہم نے آپ ٹھیک کر دی الحمدللہ اب یہ ورک کر رہا ہے میں اس کے سکرول لگاؤں گا اور جو یوزر ہے ان تک اس کو میں پوچھا دوں گا تاکہ وہ اس کو پراپرٹی کے سے یوز کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کی ٹیکنیک آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو دوست ہماری چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان تک میری ویڈیوز اسی طرح سے پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ